ہلو فرنڈ سوگت ہے آپ کو میرے چینل میں تو میں آج بنانے جا رہی ہوں جیرہ رائس تو اسے بنانا بہت ہی آشان ہے تو چلیے میں بناتی ہوں آج جیرہ رائس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز شیئر لائک سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے آج بنانے جا رہی ہوں جیرہ رائس تو میں ایک گلاس یہاں چاول لی ہوں دیکھ شکتا ہوں ایک گلاس چاول لے کے اچھے سے اسے دھوننا ہے اچھے سے پانی ڈال کے اسے اچھے سے دھونا ہے اچھے سے دھو کے اچھے سے رکھ دینا ہے پھر میں اس دیکھ سکتا ہوں اب میں گھی لی ہوں گھی سے ہی بنانا ہے جیرہ رائس دو میرچ دو نیبو کٹا ہوا تھوڑا سا ڈرائی فوٹس جیرہ تیج پتہ کچھ کھڑا مسالل دو لونگ دو الائچی دال چینی تو ایسا مجھے جیرہ رائس میں ڈالنا ہے دو چمچ گھی لے لیجئے پریشر کوکر میں ڈال دیجئے اچھے سے گھی کو گرم ہونے دینا ہے اب اس میں چھوٹی چمچ جیرہ ڈالنا ہے ایک چمچ ڈال دیجئے جیرہ کو اچھے سے لال ہونے دیجئے اس میں ایک تیج پتہ ڈالیں گے دو الائچی دو لونگ جو نی کالی تھی مشاللہ اس میں ڈالنے کے لیے وہ ڈال دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جیرہ تھوڑا زیادہ جل گیا ہے آپ اسے ہلکا آج پیر سے پکائیے اب اس میں چاول ڈال کے اچھے سے اسے بھونج دینا ہے اچھے سے اسے بھونج کے چلانا ہے دیکھ سکتے ہو آپ میرا تھوڑا سا مسیلہ جیرہ لال بلیک ہو گیا ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ دھیان دیجئے گا اس میں دو میرچ ڈال دیجئے اور نیمبو دو ڈال دیجئے نیمبو ڈالنے سے تھوڑا سا کھلا کھلا ہوتا ہے اچھے سے اسے ملا دیجئے ملا کے اس میں دو ایک گلاس پانی ڈال کے پھر ایک ہاف گلاس پانی ڈالنا ہے کیونکہ چاول ایک گلاس تھا تو ڈیرھ گلاس پانی ڈالنا ہے اس میں اچھے سے اسے لگا ہوا ہے اچھے سے اسے ملا دینا ہے چاروں طرف کیونکہ چاول لگے نا اچھے سے اچھے سے ملا کے اسے مکس کر دیجئے کیونکہ اب اسے اچھے سے ہلکا آج پہ پہلے تیج ایک سیٹی لگا کے پھر تھوڑا سا کم کر دیجئے گا پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکنے دینا دیکھ سکتے ہو فرنڈز بن کے ریڈی ہوگی میرا جیرہ رائز کتنا کھلا 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 لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو بھی پسند آیا ہو یہ میرا جیرہ رائز تو آپ بھی بنا کے ایک بار ٹرائے کر سکتے ہیں اچھے سے بنے گا کھلا کھلا بنے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا تب تب کے لیے بائی بائی لیو